اسلام علیکم توقیر اکیڈمی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ٹاپک پیش کرتا ہوں ہیلتھ اینڈ فیزیکل کا قرآن پاک حدیث شریف اور مسلم مفقرین کے نکتہ نظر سے تعلیم جسمانی کی امیت یہ سوال اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ قرآن کی روشنی میں تعلیم جسمانی کی امیت بیان کریں نیز حدیث اور مفقرین کا بھی حوالت دیں یا اس طرح کا کوئی بھی سوال آ سکتا ہے ہیلتھ اینڈ فیزیکل کے نوڈز گیس پیپر مرڈر پیپر یا کوئی چیز بھی آپ منگوانا چاہے یا ایف ایک کی کسی بھی کلاس کی تو آپ منگوا سکتے ہیں نمبر ایک قرآن شریف میں تعلوت و جالوت کی لڑائی کا ذکر ہے اس میں تعلوت کو جو سرداری ملی تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اس علم و جسم میں دوسروں پر برتری حاصل ہے یہ صورت البکرہ کی عید نمبر 47 ہے نمبر دو دشمنوں سے مقابلہ کرنے میں تیاری رکھو اور جہاں تک ہو سکو طاقت پیدا کرو ٹھیک ہے نمبر دو نمبر تین یقیناً تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے یعنی جسم کا بھی ہم پر حق ہے نمبر چار صحت اور فارغ البالی اللہ کی نعمتوں میں بڑی نعمتیں ہیں یعنی صحت بندے کی صحت اور فارغ فری وقت بھی اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں نمبر پانچ دین اور جسم کا علم علموں کا مجموع ہے ٹھیک ہے حدیث شریف ہے ہمارے پاس نیکس آگیا ہے سکس علم دو ہیں ایک دین کا ہے اور دوسرا جسم کا ہے یہ بھی حدیث ہے نمبر سات اللہ تعالی کے ہاں ایک طوانہ مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے نمبر آٹھ اللہ سے اچھی صحت کے لیے دعا مانگو نمبر نو بیماری سے پہلے اپنی صحت کا خیال رکھو یعنی بیمار ہونے سے پہلے بہتر ہے اپنی صحت کا خیال رکھو ٹھیک ہے نیکس آجاتا ہے اپنے علم اور جسم سے جہاد کرو نمبر الیون پاکیزگی نصف ایمان ہے نمبر بارہ تم میں سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے نمبر تیرہ اے اللہ میں تجھ سے صحت آفیت اور حسن اخلاق مانگتا ہوں حدیث شریف ہے نمبر چودہ حضرت عمر فاروق اس بات پر اسرار کیا کرتے تھے کہ والدین بچوں کو سپاگیری گھوڑے پہ یعنی سواری یا جنگ یا لڑائی کے کرتب سکھائیں آپ خود بھی فنیں کشتی میں معارض رکھتے تھے حضرت علی بھی مشعور پہلوان تھے ٹھیک ہے نمبر پندرہ امام غزالی نے کھیل کود اور تفریق و طلبہ کی صحت کے لیے ضروری قرار دیا نمبر سولہ ابن عربی میں اس بات پر زور دیتا ہے کہ جوان کو سخت کوشش سخت گیر اور سخت بدن ہونا چاہئے کسرت اور کشتی سے اپنے بدن کو مضبوط بنانا چاہئے لڑکوں اور جوانوں کو کھیل اور تفریق میں حصہ لینا چاہئے تا کہ ان کا بدن مضبوط ہو احساب کی تربیت ہو جائے اور دماغ کو بھی راحت ملے یعنی ایسے کھیل اختیار کرنے چاہئے احساب بھی مضبوط ہو اور جسم کو تقویت ملے نمبر ستارہ سرسید طالب علموں کو صحت مند چاکو چوبند دیکھنا چاہتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایلی گھر میں کھیلوں وغیرہ کہا معقول انتظام کیا تھا ان کے نزدیک ورزش جسم کے لیے اور ذہن کے لیے صحت کا پیغام ہے نمبر اٹھارہ قیدعظم رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں یہ چار ستون کردار مستقل مزادی محنت عظم کھیلوں کے ذریعے مضبوط بنتے ہیں جس سے انسانی زندگی کی امارت کھڑی ہے ٹھیک ہو گیا